ہیلو فرینڈز ویلکم ان اردو بیلا تو آئیے اب ہم ناول کے پار نمبر ایٹی ایٹ کی طرف بڑھتے ہیں صبح فون کے پہلے الارم پر یہ آدھی حسبی عادت اٹھ گیا تھا اور تب بھی اسے میروسا کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ نہیں اٹھ رہے تھے اور پھر وہ اٹھ کر باتوں میں چلا گیا تھا اور آپ دو نہا کر تیار بھی ہو جگا تھا مگر میروسا کو جس پوزیشن میں چھوڑا گیا تھا وہ آپ تک اسی پوزیشن میں پڑی سو رہے تھے اس نے جیسے آج نہ اٹھیں کی قسم کھا رہے تھے اینجل اٹھ جائے نا یار سویڈ ہار کتنا سنا ہے اب کتنی بات ممہ آپ کو اور مجھے بلانے آ چکی ہیں اور اب آپ نہیں اٹھیں گی نا تو وہ ایک بات پھر چلیں گی جو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے جلدی جلدی اٹھ جائیں آدھی نے مسکر آکر کربٹ کے بال سویوی میروسہ کے بال ایک سائپہ کرتے جکر کا گھا چون رہا تھا اور ساتھی میروسہ کا حلا کر اپا پھر جگانے کی ناکام کوشش کی تھی مگر وہ بلکل بے حص و حرکت جیسے بے ہوشی والی نیند سو رہی تھے آدھی اسے یوں مندہوش پڑا دے کر مسکر آدھوے بیپر بیٹھ گیا تھا اور جکر اپنی سلیپی بیوٹی کو گدھ گزارے لگا تھا مگر اس بار بھی بڑی طرح سے ناکام ہو گیا تھا اوہ اینجل یہ کون سی نید ہے جو ٹوٹ نہیں رہے یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا تھا ابھی بس آئر کھو جاتے ہیں میروسہ کو اٹھانے کا کوئی دوسرا طریقہ سوچ رہا تھا کہ تب بھی میں ابھی دروازے پر دستک دیتی بھی اندر چلیا تھے آدھی انہیں دیکھا فورم پیٹ سے کھڑا تھا ماما وہ میں میروسہ کو اٹھا رہا تھا یہ شاید بہت ہی گئی نینس ہوتی ہیں بس میں انہیں جگہ کر کچھ دیر میں لارہا ہوں میں ابھیش کو دیکھ کر آدھی نے جلدی سے بزاہ دیتے کوئی بات نہیں آدھی بیٹا آپ جائیں میں بہو کو جگہ کر لاتی ہوں نیچے صاحب آپ کا دیر سے ویٹ کار رہے ہیں آپ جائیں میں ابھیش نے مسکراتے بھی آدھی سے کہا تھا اور ایک پیار پر نظر سوئی ہوئی میروسہ پر ڈال کا پاہر کی طرح بار گیا تھا جبکہ میں ابھیش افاندھی نے بیٹے کے جانے کے بعد جھٹکے سے میروسہ کی اوپر سے کمفرٹر کھانچ کے اُتھایا تھا یہ لڑکی جلدی اُٹھو ہمارے یہاں اس حدیر تک سونے کا ٹرینٹ نہیں ہے اُٹھو جلدی میروسہ کے سامنے کھڑی ہو کر ضرور سے بولتی مگ اس پر کوئی بھی اصلا نہیں ہوا تھا تب ہی میروسہ سے پلڑ کر پیچھے ٹیبل تک گیتی اور ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اُٹھا لائے تھے پھر انہوں نے سوئی میروسہ کے اوپر پانی کا پورے کا پورا جگ انڈیل دیا تھا پانی گرتے ہی میروسہ ہر بڑا کو اُٹھے تھی سردی میں خود پر تھنڈا پانی گرتے ہی اس کے اصاب تک جنجر نہ اُٹھے تھی تھانڈ سے جسم پھر سریز دل دوڑ گئے تھی اس نے ہیران نزو سے اپنے دائن طرف کھڑی اپنی ساس کو دیکھا تھا میں عویش کہہ بڑھ نزو سے اسے دیکھتی بھی اس کے پاس چلیا تھی اور اس کا بازو غصے سے دبوچ لیا تھا بانگ پیکر سوتی ہو تو دیکھو لڑکی جو گندی آتے تم اپنے ماں باپ کے گرشت سیکھ کر آئی ہونا یہاں نہیں چھوڑنا پڑے گا یہاں انہیں چھوڑنا پڑے گا یہ تمہارے باپا گار نہیں ہے شہریل مینچر یعنی کہ میرا گار ہے یہاں پر میرے بنائیوے رولز میرے بچے اور شوہر سا فالو کرتے ہیں اس لئے آج سے تم بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دو اب اٹھو اور تیار ہو جو میں آدھی نہیں ہوں اس کی ماں ہوں جو کہ تمہاری یہ فضول کے چونچلے برداشت کر سکتے میں وشتان فیسکر سر لاجے میں بوڑتی بھی جنچوڑتی بھی بولی تھی وہ پہلے ہی دن اس کے ساتھ جرہانہ سلوک سے اسے بوڑنا سے حفظت ہو گئے تھے سمجھی کے نہیں وہ دوبارہ سے آنکھیں دکھا کر گرشت کا بولی تھی جی جی ممی میروسہ نے ڈریک کر زورو شور سے سباب میں سائل آتا گھوڑ اور میں جو ڈریس نکال کر دوں گی وہی پیانا میں آیسہ کو بیٹی ہوں وہ تمہیں تیار کر دے گی انہوں نے اس کا پاس اس جٹکے سے چھوڑا تھا اور ڈریسن روم کی طرف چلی گئے تھے جبکہ میروسہ ہیران پرشانت سی ان کی پوشت کو دیکھتی رہ گئے تھے رات آٹھ بجے و تینوں اپنے پر شہروں اور روحان کے ساتھ ہی میروسہ کے گھر پہنچ گئے تھے روحان کو سپیشلی آدھی نے انوائٹ کیا تھا اور لانچ میں میروسہ گرینی اور آرفا ان کی متضیر تھے سنم سفین باری باری گرینی کے گلے لگ کر رونے کا شکر پورا کر جکے تھے اب آشہ کے بار دی وہ اتنے سال بعد گرینی سے مل کر بہت جذباتی ہو گئی تھی گرینی کہاں چلے گئے تھے پاپا ہمارے شادی کے بعد بس ایک باری پاکستان نہ سکے پاپ کو ٹوڑنے بھی گئے تھے مگر آپ کے باریوں کے بعد ان کے بچے وہ گھر بیچ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے ہم تو آپ سے ملنے کی امید ہی چھوڑ چکے تھے میری وجہ سے آپ گھر سے بے گھر ہوگی کاش اس دن میں آشہ حلیمہ بی کے گلے لگتی روتے ہوئے ان سے کیار تھی اور اب اس کی بات دوری ہی تھی کہ گرینی نے جلدی سے اسے الگ ہوتے ہوئے اسے موپہ ہاتھ رہ دیا تھا اور پھر چور ندوں سے انہوں نے کچھ دور کھڑے ہوئے فاہیم کو دیکھا تھا نہیں نہیں میری بچی چھوپ ہو جائیں کچھ باتوں کو ہمیشہ راہ سی رہنے دینا چاہیے آشہ بی بی فاہیم بیپٹے کے سامنے اس بات کو دوبارہ مات دورانا آپ شادی چھوٹے ہیں آپ ایک بچے کی ماں ہیں اور اس وقت یہ بات آپ کے زندگی میں کتنا بڑا تفاہ لاتتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے میں یہ نہیں دیکھ ستی میروسہ بی بی کے بعد اب باپ کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا حلیمہ بی روتے ہوئے آشہ کو دیمی آباس میں سمجھاتے ہو بڑھ دی وہ خود بھی آشہ کے ساتھ رو رہے تھے سفین سنم اور میروسہ نے ان کے پاس ہی تھی ان دونوں کو باتیں کرتے ہو سنو رہی تھی نہیں گرانی فہم ایسا نہیں ہے میں انہیں سب کچھ بتا چکی ہوں وہ میری سب غلطیوں کے لیے مجھے معاف بگاڑ چکیا فکر نہ کریں آشہ نے اپنے آنسو ساپ کر کے پچھے مرکہ دیکھا تھا جمپا فہم، ہونس، آدھی، رکیم اور روحان اور حالب سے بات کر رہا تھا تب ہی اس کی نظر اچانک آشہ پڑی اور آشہ کی روئی روئی آنکھوں کو فہم نے پرشان کر گئے تھے اس نے اپنی آنکھوں سے گالو تک انگلی پھیر کر آشہ سے اشارت اس کی رونے کی وجہ پوجیے تھے اور آشہ نے مسکرہ کا نفی میں سر ہلایا تھا فرقت ہمان، اسام، رائکہ آتے ہی آیس کے ساتھ ہی بیزی ہو گئے تھے آرفہ سب بچوں کو ایک طرف دیکھ کر خوشی سے نحل ہوتے ہوئے انہیں آیس کے کھلونے دکھانے لگے تھی اور رائفہ کو تو آرفہ نے آیس کی کار میں سوار بھی کر دیا تھا آیس ننی رائکہ کو اپنے گار میں بٹھا کر دے کر باقی تینوں بیبی سوائز کو بھی ساتھ لگاوے کار کو دکھا لگانے لگا تھا ہائے بہر تھی اتنی محبت چھوٹو آرفہ نے آگر بار کر بے ساتھ آیس کو چھوم جاتا اور گھر گپے جیسے ہمان اسام کو ایک کے بعد ایک اٹھا کر چک کرنے لگے تھی کہ ان میں سنم اور سفین کی طرح پہچان کی کوئی نشانی ہے کہ نہیں مگر وہ دونوں بلکل ایک جاتے تھے آرفہ کنفیوز ان دونوں کو لے کر باہر آئے تھی اور باہر لانچ میں سفین سنم کے ساتھ آج شاہر میروسر اور حلیمہ بھی موجود تھے جبکہ وہ پانچوں باہر لان میں چلے گئے تھے جہاں پر انہیں آدیس رسوان اور زروش اور انکہ کے بار میں بات کرنے تھے انکہ اور زروش نے پوڑے پلائٹ میں ہنگامہ مچا رکھا تھا انہیں صبح کنیپ کرنے کے بعد شوش رابہ کرنے کی وجہ سے فہیم کے آدمی نے بے ہوش کر دیا تھا پھر شام کے بعد انہیں ہوش آ گیا تھا اور انہیں فہیم کے آدمی پر حملہ کر کے باگنے کی کوشش بھی گئی تھی مجبوراں فہیم کو آرڈر دینا پڑا تھا کہ دونوں ماں بیٹی کو ڈرانے کے لیے ان کے ہاتھ پیر بان دی جیا اور انہیں دو جا جڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہی مسئلہ اب آدی کے ساتھ ہی ڈسکس کرنے سب کے ساتھ ہی باہر چلا گیا تھا صفیم بی بی یہ اپنے ہمان اور حسام کی کوئی پہچان بتائیں نہ یہ تو بالکل ایج جیسی ہیں آرفہ نے ہمان کے گاہ کو چومتے بکا تھا جس کے گوت میں موجود جبکہ حسام ہم کو دیکھ کر آرفہ سے ہاتھ چھوڑا کر ماں کے پاس چلا گیا تھا یہ دونوں بالکل ایک جیسی ہیں آرفہ بس ان میں فرق یہ ہے کہ اپنا حسام جو ہے نا اس کی پیشانے پر دیکھو صفیت نشان ہے ایک چھوٹا سا اور ہمان کے ہون پر صفیم کی طرح تل ہے ہمان کی ناک بھی صفیم جیسی ہے آجہ نے صفیم کے پاس کھڑے حسام کو پکا لیا تھا وہ ماں کے موں میں فرقت کی دیو چوکلٹ ٹھونس رہا تھا اور آشان اسے محبت سے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر پڑے ہوئے بال ہٹائے تھے حسام کی پیشانی پر دائن تر ایک صفیت گول سا سرکر بنا ہوا تھا آرفہ نے اپنی گول میں بیٹے ہمان کا سر پکل کر اس کا ہون دیکھا تو چوکلٹ سے سنو ہوا تھا اس کے ہون پر بہت ہی چھوٹا سا بڑک سا تل تھا جو آرفہ نے انگوٹے سے اس کے موں کی چوکلٹ ساپ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور بیس آتا اسے دوبارہ سے چوم لیا تھا ہم ماں ان سب کو یہیں آئیس کے پاس روک لیتی ہیں اپنا چھوٹو جب مجھ سے بے وفائی کر کے اپنے اپا کے پاس چلا جاتا ہے تو میں چاروں سے کھیل لوں گے سنو بی بی آشا بی بی سفین بی بی آج سے آپ کے بچے میں نے اب ڈاب کالی ہیں آپ انہیں مجھے دے دے اور اپنے لیے جلدی سے جلد دوسرا لے جائے انہیں میں پاہ لوں گے اور جب یہ بڑے ہو جنگے نا تو میں انہیں آپ کو ریٹرن کر کے دوسرے والے چھوٹے اپنے پاس رکھ لوں گے آئی فا خوشی سے شرفشار بولتے جائے تھی اور ہموشتہ بولتے جب حلیمہ بی کو اس نے اپنے پیرو پر چپل اٹارتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ میروسہ سمیت وہ چاروں بینیں اس کی بات سنکر ضرور سے ہنس پہتے کم بہت کی زبان ہے کہ کینچی بس چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے بولنے سے پہلے سوچ نہیں نہیں کہ کیا بکواس کر رہی ہے حلیمہ بھی آرفہ کا گھوٹے پر بولتی گرینی اپنی آرفہ کے بھی اب شادی کر دے بہت ڈیلیا اس نے فری اپنی شادی ہوگی تو آرفہ کی یہ بچوں والی ہوایش تو پوری ہوگی نا سنم جو آرفہ کے پاس پیٹی تھی اس نے پیار سے آرفہ کو گلے لگا لیا تھا رشتے تو بہت ہے سنم بی بی اب اس کے آنے کے بعد ہمارے محلے کے ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر بگار میروسہ بی بی جانتی ہوں نے ان کا رشتہ آیا تھا مگر یہ لڑکی شادی کے لیے مانتی نہیں گرینی نے گیری سانس بڑھتے آرفہ کو دیکھا تھا جس کے چیر پر شادی کے ذکر سے صحت بیزار چھار گئے تھے مگر کیوں آرفہ کیوں نہیں مانتی شادی کے لیے تو سنم نے حیرت سے پوچھا تھا آجشہ اور سفین بھی ہموشی سے آرفہ کو دیکھے تھے سنم بی بی مجھے بھی شادی نہیں کرنی ورنہ میں ہمارے کو چھوڑا کہیں جاؤں گے آرفہ آنکھیں چھوڑاتی بولتی اور ہمارے کو لیے بھی اٹھ کھڑی ہوتی جبکہ میروسہ نے اسے ہموش نظر سے دیکھا تھا سفین عثمان اور روحہ کیسے ہیں اور کہاں ہیں میروسہ نے سفین سے پوچھتے ہوئے کنکیو سے تھٹک کر رکھتے بھی آرفہ کو دیکھا تھا عثمان سنان بھائی کے ساتھ جرمنی میں ہے اور روحہ کی اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے ماما ان کا بہت ہی حیاء رکھتی ہیں ماما نے عثمان سے کتنا کہا کہ ابو شادی کالے مگر وہ بھی شادی کے لیے رازن نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ٹاگتا رہتا ہے نہ جانے کیا سوچ رکھا اس لڑکے نے سفین نے میروسہ کو بتایا تھا یہاں کیا برائیاں ہو رہی ہیں میری لیڈیز عثمان کے اواز سنن کر چاروں سمیت گرین نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا سامنے لاؤنج کے دروازے پر حالی فائم رکیم آدھی اور روحان کے ساتھ ہی عثمان کھڑا مسکرہ رہا تھا جبکہ آرفہ اس کی آفاز سنن کر اپنے جگہ پر ساکت رہ گئے تھے اس سے ڈر تھا اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پتھر کی ہو جائے گی عثمان what a pleasant surprise اس کا بھائی تم آشا ہوشی ساگے بڑھتی اس کے پیچھے مسکرہ سننہ بھی عثمان کے پاس گئے تھی البتہ سفین حسام کو اپنی گود میں اٹھائے اپنی جگہ پر کھڑی رہے تھے تب ہی حسام کے نظر باپ اور آدھی باپردے وہ بازد سفین کے گود سے اتھا کر آدھی اور حالب کے پاس چاہ گیا تھا بھائی کو دیکھ کر ہمان بھی آرفہ کے گود سے مچرکہ اتھا تھا اور دونوں بھائی جا کر آدھی اور حالب کے ٹانگوں سے لپڑ گئے تھے حالب اور آدھی نے انہوں نے اپنے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا لو تمہیں نہیں بتا مجھے تو پچیس چھبیس سال ہو گیا دنیا میں آئے ہوئے غالبن عثمان نے شٹارڈے سے سنم سے کہا تھا دنیا میں نہیں پاکستان آنے کا پوچھنے بے اکور سنم نے اسے گھرکہ دیکھا تھا وہ تو کچھ دل پہلے لینڈ کیا میں نے سوچا کہ ہوتا جانے سے پہلے تم سب سے ملو اس لئے باری باری تم لوگ کے شوروں کو فون کیا تو پتا چلا ہے کہ تم سب یہاں ہو تبھی آدھی نے برائبر کو بیٹھ دیا اور میں یہاں آ گیا عثمان نے تفسیر سے بتایا اور آکے بار کا گرانی کو اسلام کر کے ان کے ہاتھ چون کر آنکھوں سے لگائے تھے اور حلیمہ بھی نم آنکھوں سے اس کو دیکھے تھے اس نے ایک نظر گھر بھی اپنے دائیں طرف کھڑی عرفہ پانہ ہنڈار تھی جو غیر محسوس انداب میں پیچھے کھسکتے ہوئے لانس سے باہر نکل دے چلے گئے تھے والیکم اسلام میرے بچے کیسے ہو تم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج میں اپنے سب بچوں سے مل لی میں نے تو تم سب سے دوبارہ ملنے کی آس نہیں چھوڑ دیتی گرانی بولتے ہوئے رو پڑتے وہ کب سے مسلسل رو رہے تھے چپ ہو جائے گرانی اللہ بڑا مسببل سباب ہے وہ سباب بناتا جاتا ہے جیسے ہم سب کو ملنے کا سبب اس نے ہمارے میروسہ کا بنا دیا اور آپ کی فرینڈ ام جان آ کو بہت یاد کر دی ہیں عثمان ایک نظر ان کے پیچھے کھڑی سفین کو دیکھا تھا وہ ہموش سے کھڑی نہ جانے کون سی سوچوں میں گم کر دے عثمان گرانی سے ملتا ہوا میروسہ کے پاس سے گیا تھا وہ عثمان کو دیکھا کب سے اپنے آنسوں چھپا رکھے تھے کیسی ہوئے ہو تم گریہ آدھی نے مجھے سب بتا دیا اللہ کے بعد ہم گریانی اور عرفہ کا جتنا شکر ادا کرنے کام ہے زہیب سار تمہیں یاد کر کے بہت روتے ہیں مہروح وزیر سار اکثر بیمار رہنے لگیا حالتا تو ہر دو تین دن بعد تم لوگ بھی بچپن سے لے کر شادی تک کی پکس نکال کر بیٹھ جاتی ہیں اس سنان نے تو آج تک تمہاری خوش لگانا بند نہیں کی اس دوران ہم سب بہت تکلیف سے گزرے ہیں ہے میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں عثمان نے نا آنکھوں سے بولتے ہو میروح وزیر سار کے ساتھ پر ہاتھ لگا تھا پھر وہ ساتھ جٹکتے ہوئے ہموش ہو گیا تھا ممہ پپا ڈیڈ اور بائی کیسے ہیں عثمان بائی کا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا وہ سب مجھے اب بھی یاد کرتی ہیں بولتے ہوئے میروح وزیر سار رونے لگے تھی تب بھی اس کے پاس کریں سپین نے بیٹھ کر اس اپنے ساتھ لگا لیا تھا سین کافی جز بات ہی تھا وہ پانچو جو کہ بائی کرے اتمنہ سے سب دیکھ رہے تھے میروح وزیر سار کے رونے پر ارادی طرف کر آگے بڑا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے باکست سب بھی اندر چلے آئے تھے سپین میروح وزیر سار کو چپ کروائے تھے اور عثمان تاثر سے نفی میں سرح لیا رہا تھا اللہ اللہ میروح وزیر سار تمہاری آنکھوں میں نن لگے ہوئے ہیں کیا کتنا پانی کانس سے بیہتا چلا رہا ہے عثمان میروح وزیر سار سے روتا بدے کا شرارت سے بولا تھا جانکہ میروح وزیر سار نے حجلوں کا مسکراتے ہوئے اس کی کاندے پر چپت لگائے تھے آدھی نے میروح وزیر سار کے کاندوں پر دونوں ہاتھ رکھا اپنے تاغین تسالی دی تھی مگر میروح وزیر سار نے آدھی کو مکمل اگنور کر دیا تھا اسے ایبا پھر اپنا اور اپنے ماں باپ کا دشمن اپنے پیچھے کھڑا یہ شخص لگا تھا سفین تم کیسے ہو مجھے لگ رہا ہے گھنٹا تو تم لوگوں کی حیرت پوچھنے میں ہی نکل جانا ہے میروح وزیر سار کو سفین اور حلیمہ بی نے بہت مشکل سے چپ کروایا تھا تب ہی عثمان نے میروح وزیر سار کے بعد سفین کو مہاتب کیا تھا اس کی حیرت پوچھنے لگا تھا اور سفین نبی عثمان کو دیکھا پھیکی سی مسکرہار اپنے ہونٹوں پر چھتا لی تھی جسے دیکھ کر عثمان کے دل میں ایک خوک سے اٹھے تھی اپنے سامنے بیٹھی اس حسن کی مورت کو وہ آج بھی روز اول کی طرح چاہتا تھا اس کی محبت آج بھی عثمان کے رکو میں ہون کی مانت دورتی تھی والے ہی وہ آج شادی چھوڑا وہ دو بیٹوں کے ماں میں بان چکے تھے مگر عثمان کے لیے وہ آج بھی کوئی سفین تھی جس کی اولین محبت ہے میں ٹھیک عثمان تم بتاؤ روحہ کیسی ہے سفین عثمان کو جواب دیتی اچانت سے اٹھ کری تھی میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں وہ بینہ عثمان کا جواب سنے باہر کے ترے بڑھ گئے تھی اور جاتے جاتے ایک نظر ایک ہفہ نظر حالی پر ضرور دائے تھی جو ہموش نظر سے سفین کو یہ دیکھ رہا تھا جبکہ عثمان کا بھی سا جٹک کر اٹھ کر رہا تھا سفین پہلے کے مقاملے بہت ہی بدل گئے تھی وہ شرارتی اور حاضر جواب سی سفین تو نجانے کہاں کھو گئے تھی اب جس سفین کو عثمان نے دو سالوں پا دیکھا تھا وہ پہلے کے مقابل اب مسید حوبصورت اور باوقار ہو گئے تھی ساتھ اس کے طبیعت میں بھی میچورٹی اور سنجدگی پیدا ہو گئے تھی جو اس پر بہت جچ رہے تھی مگر عثمان کے پاس اسے سوچنے کا بھی حق نہیں تھا یار بچے کہاں ہیں ملواؤ تو سہی مجھے بھی سب سے عثمان نے حالب کی گوپ میں موجود حسام کو اس سے لیا تھا حسام دکھنے حالب جاتا ہی تھا مگر اس کی آنکھوں کا رنگ سفین کی آنکھوں جاتا تھا اور حمان بھی بلکل اپنے ہی بائی کی شکل تھا عثمان نے بھی ساتھی حسام کے گال چوم لیے تھے وہ اس آجنبی چہلے کو حیران نفسر دیکھتا ہوا تو بارہ حالب کی طرف ہاتھ پرانے لگا تھا امیزنگ حالب یہ دونوں بلکل تمہارے جیسے ہیں یار سفین کے جیسی بس آنکھیں ہیں ویسے میری گود میں جو حضرات ہیں نا ان کا نام کیا اور یہ جو آدھی کی گود میں ہیں ان کا نام کیا مجھے تو پہچانی نہیں ہو رہی عثمان حیرس سے کہا تھا یہ جناب جو تمہاری گود میں ہے نا یہ حسام ہے اور جو آدھی کے پاس ہے نا یہ حمان ہے یہ حسام صاحب اپنی مان کے ساتھ چڑھے ہیں اور حمان میرا لادلہ شریف صاحب بیٹا ہے حالب نے آدھی کی گود میں چڑھوے حمان کو پیار پڑی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا حمان آدھی کے سامنے باپ کو بلائے ہوئے باپس میں کیسے قیاد ہو گیا آدھی ذرا اس حالب کے لادلے کو بھی مجھے دو لو بھئی حالب تم صفین کے ساتھ چڑھے بیٹے کو پکڑو عثمان نے حسام کو حالب کو واپس دیا تھا اور آدھی کی گود سے حمان کو لے لیا تھا دیکھ کے سنم آجشہ دوبارہ اپنی جواب بیٹھ چکے تھے فہیم روحان اور رکیم نے بھی اپنی جگہ سمال لیتی ہان لو اور بیٹھو تو صحیح یار کیا کھڑے کھڑے باتیں کرو گے میں ڈنر لگوا تھا آدھی نے اسمان کو بیٹھنے لکے کہا تھا وہاں سے نکل گا کچھن میں نجمہ سے کھانا لگوانے کو کہتا واپس لانچ میں آ گیا تھا اندر اسمان ہم مان کو گود ملی ہے رکیم روحان فہیم اور حالب کے پاس سی باتوں میں مصروف ہو گیا تھا آدھی بھی ان کے ساتھ ہی جا بیٹھا تھا جبکہ اس کی نظریں میروسہ پہ ٹکی ہوئی تھی وہ اتنے دیمیں تھوڑی بہت نامل سے نظر آن لگے تھے مگر آج آدھی نے اسے اسی روح میں دیکھا تھا جس دن وہ پہلی بار ملتان سے لہو را کر اسے ملی آئے تھے اور آدھی کو بے ساتھا ہی بے چینی اور کبراہٹ نے گے لیا تھا اسے میروسہ کی یہ اچانک ہموشی کسی طوفان کا پیشے ہیمہ لگ رہے تھے سفین سیدھی بچوں کے روح میں چلی آئی تھی ایک طرف کونے پر بٹھی گم سمسی آرفہ پہلے سی بچوں کے ساتھ مجھو تھے سفین اس وقت اتنی غائب دماغ تھی کہ اس نے آرفہ کی گم سمسی حالت کو نوٹ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے سامنے کھلتے فرکت رائکہ اور آئیس پر دیان دیا تھا وہ چاروں فرکت کے گھر میں رکھے چوکلر سے نہ صرف لطف اندوز ہوئے تھے بلکہ اپنے کرپلے بھی بھوٹنا سے گھنڈے گھا چکے تھے سفین سب سے بینیاز ہموشی سے ہی طرف پڑے سوفے پہ جا کر بڑھ گئے تھے آج اچانک اسمان کو دیکھا اسے کیا کچھ یاد نہ تھا وقت نے اسے کتنے عجیب حالاتہ پہنچا دیا تھا وہ اسمان جو حد وقت سفین کے مزاق اس کی چھے شاہر کا نشانہ پڑھتا رہتا تھا آج اس سے بات کرنے سے پہلے سفین کو صوبہ سوچنا پڑا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں شادی نام کا بدلاؤ آ جگا تھا اس کا شوہر عام مردوں کے طرح ہی اس معاملے میں ٹپیکل سوچ کرتا گزرتے وقت کے ساتھ ہی سفین کو پہ شوہر کا مزاق بہت اچھتیاں سمجھ آ گیا تھا وہ اس کے لئے بہت پوزیزی تھا وہ سفین کو بس خود تک مہتو ترکھنا چاہتا تھا شادی سے پہلے والی اس کے جنونی محبت شادی کے باپ بھی بیسی ہی تھی مگر گزرتے وقت کے ساتھ ہی اس کے جنون اور شدیتوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا تھا حالیم جب پہلے پا عثمان سے کینڈا میں ملا تھا وہ تابعہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا تھا پھر شادی کے باپ بھی وہ بازہ لپسوں میں سفین سے کہا چکا تھا کہ عثمان اس کے لئے اپنے دلوے بہت ہی حاصل رسپات رہتا ہے اس لئے سفین عثمان سے کسی قسم کا کوئی بھی کنٹیکٹ نہ رکھے اسے ماں باب سے اتایا سے بائی بابی سے اور رہو سے بھی بات کرنے کی جاتھ تھے مگر عثمان سے نہیں اور ایک بار یہاں تاکت ہوا کہ سفین نے کینڈا مرادولہ کے لینڈ لائن نمبر پر کال کیا تھا اور دوسری طرف سے عثمان نے کالپی کی تھی اس کے طرف کروانے پر ابھی سفین نے عثمان کا نام لیا ہی تھا کہ تب ہی حالب جو کہ پیچھے کھڑا اپنی آفیس کی کوئی فائل دیکھ رہا تھا اس نے جبرکار سفین کی حال سے فون چھین کر فرش پر پھینک دیا تھا اور ساتھ سے سفین کو اپنے عاشق سے دور رہنے کی تلقین کردہ وہ آندھی تفاں کیتا ہے روم سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ پیچھے ششدت سے کھری سفین اس ارزام پر طرف پھٹے تھی حالب کے باہر جاتے وہ گھنٹو اکیلی باہر کر رہی تھی حالب نے اسے بھٹنا سے ہرٹ کیا تھا وہ اسے اس قدر ناراض ہوئی تھی کہ اسی رات حالب کو اپنی قسم دے کر الگ کمرے میں سوئی تھی پھر اس نے مزید دو دن بھی اسی رومے قیام کیا تھا اور دو دن تک اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا جبکہ اس وقت اس کا پر گرنسی پٹر چل رہا تھا دو دن اس نے بس پانی کے سواہ کھانے کا ایک نوالا موں میں نہ ڈالا تھا سفین پا جیسے جس سے سوال ہو گئے تھے ان دنوں ڈائڈ اور حاشق بائی نے ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مومی اور انعیاں بھی گئے ہوئے تھے حادی اور انعبیہ بھی اسلامباد میں ایک سیمنیر میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے سفین اور حالب کیونکہ گھر پر کھیلے تھے تو اس لئے سفین من مانی پودھر آئے تھے اس نے اور حالب نے سنف اور آشا کو بھی اس معاملے کی بنک نالک نے دیتی سب کی ہیار مجود کی میں آشا اور سنف اس کے ہر حریت پوچھنے روز آ جاتی تھی مگر سفین نے ان پر کچھ پی زہن نہیں ہونے دیا تھا وہ مسرسل بوک ہردہ پڑی تھی نتیجن دوسرے دن کی شام ہی اس کے ہاتھ بگڑ گئے تھی اور وہ جو اس وقت پہلے سے بھی تھی مسرسل بوک کے رہنے سے اس کا برا حاشر ہو گیا تھا اس سے بار بار غشی کے دورے پڑھنے گئے تھے ساتھیں سر اٹھاتے چکر اس قدر آ رہے تھے کہ بیٹ سے اٹھتے کی کوشش کرتی پھر چکڑا کر واپس بیٹ پر گر جاتی اتنی بلی حالت میں بھی اس کا غصہ نہیں اترہ تھا اور وہ بینا حالب کو بتائیں ہموشی سے اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے وہ تو دلبر نے چھپکے سے حالب کو کارکار کے ساتھ بتا دیا تھا جو اسی وقت سب کو چھوڑ چھار کے آفیس سے باگا باگا گھر آیا تھا جس وقت اسی وقت دلبر سفین کے روح میں حالب کی حدایت کے مطابق اسے چیک کرنے گیا تھا اسے بیٹ سے اٹھتے گرتے دیکھ کر اس نے فورا حالب کو سفین کی بگرتی حالب کا بتا دیا تھا حالب نے گھر پونٹ کر جب سفین کی کنڈیشن دیکھی تو وہ جیسے پاگل ہو اٹھا تھا اس نے سفین سے معافی مانگی تھی اپنے الفاظ پر شمین کے ذائع کی تھی اور آنڈا غصے کی حالب میں بھی فضول گوئی نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا مگر سفین بس ساکت آنگوس اس کو دیکھے جائے تھی اس نے حالب کے بعد کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا پھر حالب نے اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کالی تھی مگر وہ نہیں مانتی اس سفین کو منانے کے جب سارے حربیں فیل ہو گئے تو اس نے ناگفتہ با حالب دیکھ کر غصے اور بیبسی کی کیفیت میں آہر کر حالب اصلی جنون اس کے ساپس والا ہو گیا تھا اس نے سفین کی بگردی حالب کو دیکھا غصے میں پوٹے رو میں توڑ پھوڑ مچاڈا تھے اور اس کے بعد بلی طرح چیتے ہوئے پہلے اپنا سرزورت سے دیوار میں مانا شروع کر دیا تھا اور پھر زمین بے ٹوٹے پڑھ رہے بڑی کانش کے واضح کو اٹھا کر اپنے سبر ماننا چاہا تھا کہ سفین کی دل حیراشی پر رکتے ہوئے اس نے پلرکس کو دیکھا تھا وہ حالب کو توڑ پر مچاتا دیکھ کر پیٹکہ سہرالیہ گھبرہ کا بامشکل کھڑی تھی مگر حالب کو اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتے دیکھ کر وہ زور سے چیتے ہوئے اس کے طرح بڑی تھی ساتھ اسے زور کا چکر آیا تھا اس سے پہلے کہ وہ زمین بوت ہوتی حالب باگتا اس تک پہنچتا اور لپک اس کو پگرا تھا سفین کو اس دنہ حالب کا میرے بار روپ دیکھنے کی عادت تھی پڑ گیا تھی مگر اتنے وقت بعد وہ اسے دوبارہ اسی ویشی ٹروپ میں دے کر برداشت نہیں کر پائے تھے دیشت سدمے اور کمزوری کے باعث وہ بے ہوش ہو کر حالب کی ہاتھوں میں جھول گئے تھے پھر وہ کھلائے گھبرائے دیوانے ہوتے حالب کے کہنے پر رات میں ہی روان نے ایک گھنٹے کے اندر اپنے اور حادی کے کنٹیٹ پھالی ایک سے بہترین گائنہ کالو جس کی لائن زاویر ہاؤس میں لگا دیتے تمام ڈاکٹرز نے بھو کے باعث بھی کمزوری اور نکاہت کو سفین کی بابا گشی اور چکراتی حال کا ذمین دار بتایا تھا پھر ہوش میں آتے ہی سفین نے حالب کے ساتھ پر پٹی باندے دیکھ کر بے بچی سے مجبوراً اپنے زید چھوڑ دیتی اور جس جس سے ناراض ہوگا اس نے کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا بعد میں اسی کی ہاتھوں سے سوپ پینہ پڑ رہا تھا اس پورے ہفتے حالب سائی کی طرح سفین کے ساتھ رہا تھا وقت پاس سفین کے کھانے پینہ کھایا رکھنے کے سوا اس نے بار ہر سفین سے اپنی رویہ اور رفات پر مانگتی بھی مانگی تھی اور ساتھ ہی سفین کو اپنے رویہ کی وجہ بھی بتایا تھی بے شک وہ سفین کو غلط نہیں سمجھ جتا تھا مگر اس کا ذرم میں اس مان کے لئے جو شک کا احساس پیدا ہو گیا تھا وہ گزرتے وقت کے ساتھ ہی مسید کہہ رہا ہو گیا تھا حالب کو اس مان کا نام سنتے ہی اس کے آنکوں کے وہ رنگ بھی نہیں بولتے تھے جو سفین کے نام پر اس مان کے آنکوں میں جگمگانے لگتے تھے اور حالب کے دل میں رکابت کا احساس انگرائی لے کا بیدار ہو جاتا جس کی لپیٹ میں اس وقت سفین آگئے تھے